دیکھو کیمپین تو جب پارلیمنٹ الیکشنز آتا ساری پارٹییں کرتی ہیں کوئی بہت وشیش چیز تو ہے نہیں مگر آج جو خاص بات دیکھنے والی ہے کہ میرا کھل وپاریوں سے ملنی کرنے جا رہے ہیں کیجری والد صاحب اور سی ایم پنجاب میں کیجری والد صاحب کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیجری والد صاحب آپ ملنی تو کر رہے ہو وپاریوں سے آپ کی سرکار پنجاب میں کام ایسے کر رہی ہے جس سے وپاری پنجاب چھوڑ کر بھاگ جائیں سب سے پہلے تھے لائنڈ آرڈر کی ہے جتنے کھانے پینے والے لوگ ہیں ادھر کاروبار جن کا ریجنبل اچھا ہے پنجاب کی بات کر رہا کاروبار کھانے پینے کا مطلب ہے جو ایکنومیکلی ریجنبلی سب ہی کو فروتیوں کے چٹھیں ہیں فون روز آ رہے ہیں آپ ابھی تک بند نہیں کروا رہے ہیں اور نمبر ٹو سب سے زیادہ ہمیں افسوس ہے کہ زیرو پوائنٹ ٹو فائیم ایک سٹیمپ ڈیوٹی انہوں نے لگا دی جس کا بہت بھاری اثر انڈسٹلیسٹ پر ہو رہا ہے بہت سارے بزنس ہاؤسز نے میرے سے بات کی ہے چھوٹے انڈسٹلیسٹوں نے بھی میڈیم سکیل انڈسٹلیسٹ اور آرڈنری لوگوں نے بھی کہ باجہ صاحب اگر کسی نے آج فور ویلر یا ٹو ویلر کو سکوٹر موٹر سائکل یا کار یا جیپ لینی جتنا لون اس نے بینک سے لینا ہے ایک تو اس نے کسیت دینی ہے مگر سٹیمپ ڈیوٹی اس پر بھی لگا دی گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڑی اگر آپ نے لینی ہے پنجاب سے مت لو باہر سے لو گئی سے لون کروانا ہے تو پنجاب سے مت کراؤ اگر پنجاب سے لو گئے تو لون بھی پنجاب سے ہوگا ایسے ہی انہوں نے کیا کیا ہے گھروں پر لوگ تو آگے آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں ہمیں تو صدارن لوگوں کو راحت دینے کی ضرورت ہے آپ نے ان کو بھی 0.2% 0.25% سٹیمپ ڈیوٹی لگا دی لونز پر گھروں کے بھی اور انڈیسٹلیسٹوں کے سب سے بڑی بات ہے کاروباریاں نے مجھے کہا ایک میرے جاننے والے کاروباری ہیں ان کا کافی بڑا کام سو کروڑ کا ورکنگ کیپٹل انہوں نے کہا جی ہم نے پانچ کروڑ کی بٹھوتری مانگی تھی بینک سے تو انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہم دے دیں گے مگر انہوں نے اب جو بینک نے ہمیں کہا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ جو ٹیکس لگا ہے یہ پرانا ٹائم جو سو کروڑ ہم نے اپنی کشتے بھی دے دی ہیں انہوں نے کہا اگر سٹیمپ ڈیوٹی بنانے یہ ایک سو پانچ پر لگے گی تو اس کے ساب سے بڑے انڈسلس تو آرڑی آگے یو پی کو اور گجرات کو اور باقی سٹیٹس میں بھاگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جڑی وڈی گالے ہیں اجے بیس دی لوڑے پنجاب دے بیچ برگاڑی بیبل کلا کنور ویجے پرتا پہ نا دا اپنا کلیگ تھا گیا کہن دا دا دو سال دا میں بھی سپیکر صاحب نو بینٹی کارتے نا سپیکر صاحب تو اسی گروہ گرنج صاحب دی پاون حضوری چ وشواش دو آیا سی تو آڈی پارٹی نوی کیسی دوشیاں نو کچھے ریاں تا کٹھے ریاں تاک پچھا مانگا اجے تاک ہو دے تو کوئی ویس کرنوں تیار نہیں ہر روز کمر ویجے پرتاپ ٹائم مانگ دا اسی مانگنے لائنڈ آرڈر دی میں تا نو پہلے بستا دا اسی تی درگ دا بیوز اینہ ود گیا کہ ٹیلی فون تے پنجاب انٹا چھے میرا اوپن چیلنج ہے سی این پنجاب جتھے بھی جائے کوڑ بے جو میں ٹیلی فون کرنا آم لوگ جساں کہیں دے کہ ٹیلی فون کرو تے پنجاب انٹا چھے ہر جگہ تے کرانچے ڈیلیوری ہے جی لڑکیاں دے ویچ بڑے پر مانے تے ایباد ریا جی اس دن آلال ستر سال جو پہلی بار ہویا ہے کہ آج بجٹ آج گورنرز ایڈریس ہوئے ایک کو سٹنگ دے ویچی تسی سارا بجٹ آر ساری گورنرز ایڈریس تے ڈسکیشن ختم کرتی ویدن تھری فور آس اوپوزیشن نو ٹائم نہیں دیتا سیم سترہ سالہ جو پہلی بار بجٹ تے ہویا جی ساڑے نو لیڈر اوپوزیشن نو لے کے نو ایم ایل ایز محتل کر دیتے گئے جی جیڑی ساڑی میجر ڈمانڈ ہے کہ ساڑے کے ساتھی جیڑے دلت ورگنا تعلق راکھ دے نو چیم مرسٹر نے جیڑی ماری پاشا اندر استعمال کیتی کہ جی مانگ کر رہے اوپر مخمنتری دی جدو نا پانچھے بار نارے لائے تے انہوں کہا دیتا کہ میں نو لگ رہے ہیں انہوں دورہ پہ رہے ہیں انہوں جوتی سنگانی پہنی اسی پریولیج موشن موو کیتا ہے چیم مرسٹر دے خلاف آج دے دن تک سپیکر صاحب نے افتہ ہو گیا پریولیج جواب ہی کوئی نہیں دیتا میں دے سپیکر صاحب نوہی نہیں بینتی کروں سپیکر صاحب تسی کرتو کٹ کنسنٹی دے دو ایک گل کہو کہ ساڑھی پارٹی دی مانسک پاونامہ آلڑی ایس ورگ دے دلت ورگ دے خلاف نے تسی کہو جو مخمنتی نے کہا ٹھیک کیا کرتو کٹ کو ایک سپٹ دے کرو وہ چیز یہ تھے کوئی نہیں ہو رہی سو بہت میجر پوائنٹس چیلے سرکاری ملازم سیکریٹری کل کارے کپڑیاں چاہ رہے سرکاری ٹیچر جڑے نے چیم منسٹر دی کارنو کے لی بیٹھے سارے ہاں دی دوانزو نے جڑی ہیں نا نے منفیسٹ ہوتے پہلے کسان پجاب دے بارڈنا تھے تکے کھارے کل گھڑیاں روکیاں ایم ایس بی دا ذکر کوئی نہیں سو ای اٹھ نو دس بڑے بدے جنہاں تیسی دسکیشن تھا وقت مانگنے ہیں دسکیشن کروانا نہیں چاہتے پجاب دے لوگ ساتھ چھٹ رہنے گروپی جی پی چھٹ گی تو دس آر میری ایک سنو الیکشنہ تو پہلے آن جان بڑھ بہت سارے ساڑے ویچ آن والے نے ہاں جے روک کے رکھے ہیں بڑے بڑے چیرے آن گے جی پی صاحب نو تے میرا خیال پرانے وقت جے ٹریک رکارڈ ہی بیکھو پہلے کالی دلویچ سن پھر پی 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 چھ گئے پھر ساڑے آنے کانگریس چھ لیا آن دے ہونے ایک چھوٹا جہاں لالچ کہ میرے آ دھو ٹائی سال جڑے نے سوکھے ٹاپ جان گتا نو اندازہ ہے یہ کہ گورنمنٹ چھ آن دا مقصد کی انو ایس گال دا میرے نا ٹیلی فون تے پہلے گال بھی ہوئی سی میں کیا سی جی پی جی سیاسی تسی سیوسائیڈ کر لگی ہو ای تاڑا سیوسائیڈ ہے چھوٹی پارٹی چلے ہو ویسے بھی تاڑا بجود ختم ہو جانا ہے جماعت نے ایسا بات یانا نہیں ایتی ایبریشن سی ایک وار آئی ہے ایسا بات اینا دا کامتے موک جانا میں شما تے توں خود کشی کڑی گلوں کرن جا رہے ہیں تے جیڑا خود کشی دے اتر آئے انہوں کے نیگوار کوٹھے تو لا ساک دے ہو تسی انہیں چھاڑ مارنی بارنی چھ سو اے آت تو مجبور ہے چھوٹی پارٹی چلا گیا کوئی گال نہیں آج شام کو دلی میں کانگریز کی بیٹھا کے کیا پنجاب کی امیدواروں پر بھی چرچہ ہونے والی آج ابھی پنجاب کی چرچہ لیٹ ہوگی پنجاب کی چرچہ بھی لیٹ ہوگی کل ہماری میٹنگ ہو چکی ہے اور پنجاب کی چرچہ بھی کچھ جن لگیں گے اس کی وجہ آپ کو ہم ٹیلی ویژن پر سمجھا رہی سکتے ہیں سیاسی وجہ پارٹی جن کو لڑائے گی میں مدد کروں گا کمپینر کی بھی ضرور ایک ایسا چہرہ چاہیے جو سارے پنجاب میں جا سکے جن کی لوگ بات گھمبیرتہ سے لیتے ہوں جو اپنی بات پارٹی کی رکھ سکے اگر سارے کے سارے الیکشن لڑنے کے موڈ میں ہو گئے تو الیکشن کمپین کون چلے گا سب سے بڑی بات ایسی ہوتی ہے کمپین کو منج کرنا کمپین کو اچھے ڈھنگ سے رن کرنا اس کے لیے بھی امپورٹنٹ آدمی چاہیے اور میں نے تو پہلے ہی جب میں اس دفعہ راجے سب سے صیفہ دے کر آیا میں نے سارے پنجاب کو اور اپنی پارٹی کو بھی یہ کلیر کر دیا تھا کہ میرا زندگی کا لاشٹ فیز اب پنجاب میں ہوگا آئی ویل نوٹ اینٹر پارلیمٹ اگر بھائی سب چرچہ ہے کہ اکالی دلتے پاجپا ایک بار پھر تو گٹ جوڑ کر رہے نے ہو سکتا پرسنوں تک دیکھو میں تا نو پہلے دیسے اکالی دلتے پاجپا اینا دو رشتیا جیڑا ایک ہزبینڈ دا اپنی وگڑی ہوئی عورت نو اے جدو نیانے دا بیا ان لگ دا بچارے پھر سارے رشتے دار کٹھے ہوندے کہ کڑی تے موڑے دا کوئی فنکشن ہونا رشتے دار کی کاسی موو کھاوانگے کٹھے ہو جو تھوڑی دیر واسے لاما پھر یا چکٹھے ہو جو پھر وکھو واکھ جا کے جتے رہی جو چلے جو الیکشنہ چکٹھے ہوندے بات چھو چھتر ہو چھتری ہوندے میں ایسا سکھویر سنگھ جی نو پوچھنا چاہنا بادل صاحب فیصلہ کرن تو پہلے جیڑی کاروالی اپنی روسی نو پھیر لے آن لگ گیا پہلے فیصلہ تے کر لو کہ جیس کارن تُسی ڈائی وورس تک پہنچے ہوئے نا نار جیڑے کالے قنون موڈی صاحب نے پیش کیتے سی تے توڑے ترم پتنی جی ساڑی پہن ہر سمرت کور جی کیبریڑ چو بھار آئے سی کیوں سارے فیصلے ایم ایس پی دے لیگلائز ہوگے نا ڈاکٹری سوامین ناثن جی دے جیڑے فیصلے لیگلائز ہوگے کہ جیڑا منسٹر آب سٹیٹ جنہیں یو پی دے ویچے ہو دے مونڈے نے پانچ پنجابی رونگ دیتے سی اپنی گڑی تھے لے کیوں پنجابیانو اتھے جسٹس مل چکی ہے کی بندی سنگھانو تسی رہائی کرا لی ہے کسی کی پائی امرت پاز سنگھنو دبرو گر دی جینا چو واپس لیاں دا اے سارے مدیاں دا پہلے جیڑے ساڑے کسان پر آت انسو تو ود فٹڑ پہنے تے پاج پا دی ہریانے دی سرکار نے کیتا ہے ایک ساڑھا نوجوان ویر گوڑی مار کے شید کر دیتا کیوں دے بچے جسٹس دو آتی ہے جے بگڑی ہوئی کاروالی نو کار لے کے ہی آنے تے پہلے یہ سارے جڑے پروگرام نے جس کارن تو اڈا وگاڑ پہ ہے یہ رشتہ ٹوٹے ہیں پہلے انہ سارے پنجابیانو دسو کہ وہ سارے مدیا جے حال کرالے نے تے سانوں خوشی ہوئے گی جے حضبن وائیف کٹھے ہو جانے تے جے مدیا ہی نی مکہ تے حضبن وائیف اٹھے جسٹ جساں کہی دے اٹھوں دی کہیں دے نے نا کہ کارپٹ وچھا لو جو جدو پھیر ہو جگا پھیر سفائی کر لیں گے چو اے گلنہ لوکاں ویچے سیل نہیں کرنیا باقی بیسٹ و وشز میں سمجھنے دے بیچے بیکھو دو چیزاں سمجھنے لوں اکالی دل دے پاج پا دے گھٹ جوڑ دے بیچے اصل فیدہ نیرا تھوڑا موٹا ہوئے گا پاج پا کیونکہ پاج بھنو پتا پھنٹا پیڈ نا بیچے سوڑی انٹری باند دے اکالی دل دے بہانے بھوٹھ لانج ہوگا پرباند دینا کو جگہ پینڈو ووٹ کسانہ دی ووٹ جڑی تو енные ڈیبھانی اے دا والدہ نکسان پلٹکل طور سے کالی دل نو چیلنا پیگا باقی میاں نا نو اپنئے بیسٹو وشز پیش کرنا شادی دا تو ہارا آ گیا تو اٹھے کٹھے ہونا ضروری ہے رشتہ دار ہی چارے تر لوگ مچھی ہو رہے نہیں کہ کٹھے ہو وہ لوگ جڑے سدے نے بیا شادی چوکی کہیں گے چو اے نا دی ایک مجبوری دا رشتہ ہے ماننے کی لو میں تنو پہلی داس دیتا ہے اور کس تا منا نا دے اور تا نو میں ایفی ڈیور دے کہیں دے ہوتے وہ دے دے نا دی وہ پکوانت مان لڑے کہ میں پکا جے پکوانت ویکھو جتھوں تھا کہ پکواندی گالے وہ دا چیلنج پور جے چیم مرسٹر لڑے گا میں وہ دے براپر چلڑوں جے مخمنت نہیں لڑے گا پھر میں نہیں لڑنا میں ویسے اپنا اوریڈی مان پجاب نو دے دیتا ہے اپنے کارڈر نو دیتا ہے اپنی پاٹی نو دسے ہے ہاں جے پکوانتے لڑنا ہے وہ بقیادہ طور وہ دا چیلنج جس طرح ہے سی اس طرح میں انہوں قبول ہے جیڑی مرجی سیڑ تو پنجاب چے جتھوں بھی لڑے گا پکوانتے براپر میں آمکار